ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک گھنے جنگل کے دامن میں آباد امارا نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنے مہربان دل اور ندر جذبے کے لیے مشہور تھی۔ گاؤں ہمیشہ ایک پرسرار کالی بکری اور ایک چالاک بھیلیے کی موجودگی سے دو چار رہتا تھا جو جنگل کے مضافات میں گھومتا تھا۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ یہ مخلوق بدقسمتی اور خوف لے کر آئی ہے لیکن وہ بہت کم جانتے تھے کہ اس کہانی میں آنکھوں سے ملنے کے علاوہ اور بھی کچھ تھا۔ امارا نے بچپن سے ہی کالے بکرے اور بھیلیے کی کہانیاں سنی تھی۔ لیجنڈ سے متاثر ہو کر اس نے ایک دن جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے لیے سچائی سے پردہ اٹھایا جا سکی۔ اس نے کھانے اور ایک کمپاس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ پیک کیا جس نے پرازم مخلوق کو تلاش کرنے اور گاؤں میں ان کی موجودگی کے راز کو دریافت کرنے کا عظم کیا۔ جیسے ہی وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئی امارا کا دل جوش اور خوف سے دھڑکنے لگا۔ لمبے لمبے درخت قدیم رازوں کو سرگوشی کرتے تھے اور سورج کی روشنی کے شافت اوپر کی گھنی چھتری سے چھانتے تھے۔ اچانک وہ ایک کلیرنگ پر ٹھوکر کھا گئی اور وہ وہاں تھے کالی بکری اور بھیلیا آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دیہاتیوں کے عقائد کے برعکس کالی بکری اور بھیلیا دشمن نہیں بلکہ پرانے دوست تھے۔ انہیں ایک عقل مند بورے علی فالو نے جنگل اور اس کے باشندوں کی حفاظت کا کام سوم پا تھا۔ علی فالو نے گاؤں والوں کے خوف کو محسوس کر لیا تھا اور وہ انہیں فیصلہ اور قبولیت کے بارے میں ایک قیمتی سبق سکھانا چاہتا تھا۔ کالی بکری جس کا نام اونکس تھا شفاہ دینے کی فطری صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی مخملی کالی کھال بیماریوں کو دور کرنے اور ضرورت مندوں کو راحت پہنچانے کی طاقت رکھتی تھی۔ بھیڑیا جس کا نام لونہ تھا، عقل مند اور ہمدرد تھا جو جنگل میں کھوئی ہوئی روحوں کے سرپرست اور رہنما کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ جنگل کے محافظ تھے، فطرت کے نازک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے خاموشی سے مل کر کام کر رہے تھے۔ امارا کی موجودگی نے کالی بکری اور بھیڑیے کو چونکا دیا جنہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ گاؤں والوں کی طرح نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کے خالص ارادے اور اس کی آنکھوں میں علم کی طلب کو محسوس کیا۔ امارا محتاط انداز میں ان کے پاس پہنچی، ان کی اصل فطرت کو سمجھنے اور گاؤں والوں کو انہیں ایک مختلف روشنی میں دیکھنے کا موقع فراہم کرنے کی اپنی جستجو کی وضاحت کی۔ امارا کی ہمت اور دانشمندی سے متاثر ہو کر کالی بکری اور بھیڑیے نے اس کے ساتھ گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اونکس کی شفایابی کی طاقتوں اور لونا کی رہنمائی کے ساتھ وہ ان خوف اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی امید رکھتے تھے جو ان کی ساکھ کو بہت طویل عرصے سے متاثر کر رہے تھے۔ ان کی آمد کی خبرگاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور گاؤں والے متجسس اور ہوشیار دونوں قصبے کے چوک میں جمع ہو گئے۔ امارا آگے بڑھی اس کی آواز صاف اور غیر متزلزل تھی جب اس نے اونکس اور لونا کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کیا۔ اس نے اپنے حقیقی مقصد اور جنگل میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں جو اہم کردار ادا کیا اس کا اشتراک کیا۔ جیسے جیسے گاؤں والوں نے سنا ان کا خوف تجسس اور ہمدردی میں بدلنے لگا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ظہور اور سنی سنائی باتوں پر مبنی فیصلہ ان کے آس پاس کی دنیا کو سمجھنے کا مناسب طریقہ نہیں ہے۔ کالے بکرے اور بھیلیے جو کبھی اندھیرے کی علامت کے طور پر دیکھے جاتے تھے اب انہیں حکمت اور شفا کے سفیر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس دن سے آگے گاؤں والوں نے کالے بکرے اور بھیلیے کو محافظ اور دوست کے طور پر گلے لگا لیا۔ انہوں نے تمام جانداروں کے باہمی ربط اور اختلافات کو قبول کرنے کی اہمیت کی تریف کرنا سیکھا۔ جنگل پر وان چڑا اور گاؤں اتحاد اور افہام و تفہیم کا منار بن گیا۔ موسیقی موسیقی